کہ جب یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جنابِ یعقوب پر اونٹ کا گوشت حرام کیا تھا اور اونٹ اٹنی کا دودھ حرام کیا تھا تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ اللہ نے جو ہے وہ ماذا اللہ ان کے کان میں سرگوشی کی تھی ظاہر سی بات ہے اگر اللہ نے حضرتِ یعقوب پر حرام کیا تھا تو اس کا کوئی ثبوت تو ہوگا اب کوئی ثبوت نہیں تو کیا اللہ نے ان کے کان میں یہ بات کہہ دی ماذا اللہ تو ہم یہی ان سے کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ چمنے کو جو ناجائز کہتے ہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں ناجائز کا حکم ہو تو کیا قدرت نے ان کے کان میں کہا جو یہ کہتے پھر رہے ہیں لا الہ الا اللہ اور جہاں تک کہ جائز کا معاملہ ہے تو اس میں تو ہمارے پاس حدیث نہیں بلکہ احادیث ہیں ان میں سے ایک حدیث مبارکہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ حدیث سیائے ستہ میں سے ایک کتاب ابو دعوش شریف کے اندر موجود ہے ابو دعوش شریف کی روایت کچھ یوں ہے کہ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک وفد آیا ایک کافلہ آیا اور ان لوگوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پہ کلمہ پڑا وہ مسلمان ہو گئے جب وہ ایمان لے آئے تو انہوں نے سرکار کا یہ موجزہ دیکھا کہ ایک بکری آئی اور اس بکری نے میرے آقا علیہ السلام کو سجدہ کیا اور سجدہ کر کے وہ چلی گئی اپنے مولا کی ہے بشان عظیم جانور بھی کرے جن کی تازیم سنگ کرتے ہیں عدب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں حضور علیہ السلام کو جانور سجدہ کرتے تھے تو بکری نے سجدہ کیا تو وہ جو مسلمان ہوئے تھے وہ مچل گئے اور عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماباپ آپ پہ قربان حضور بکریاں تو سجدہ کرنے کا لطف حاصل کرے اور ہم محروم رہیں یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں میرے رسول علیہ السلام تو وہ تسلیم نے فرمایا غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں اللہ کے سوا ہمارے مذہب میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں میں تمہیں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا البتہ میں تمہیں سجدے سے منع کرتا ہوں تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ سجدے کی اجازت نہیں دیتے تو آپ ہمیں یہ اجازت دیں کہ ہم آپ کے ہاتھوں کو چومیں اور آپ کے پیروں کو چومیں تو حضور علیہ السلام نے ان کو اس کی اجازت عطا فرمائی یہ ابودعو شریف کی حدیث ہے آقا علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی تو انہوں نے میرے رسول کے ہاتھ بھی چومیں اور میرے رسول کے پیر بھی چومیں ماشاءاللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومیں پیر چومیں ایک حدیث دوسری حدیث یہ ہے کہ جب بھی سیدہ فاطمت الزہراب سلام اللہ علیہہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی اس کی راوی امہ آئشہ صدیقہ ہے مہ آئشہ فرماتی ہے کہ جب بھی سیدہ فاطمہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو اس وقت فاطمت الزہراب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عالمی شورت یافتہ تعلیق قرآن دروش شریف پڑھنے ہیں اللہم صلی و صلی مبارک علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھیں تو آپ توجہ میری طرف کر لیں بیٹھ جائیں آپ لوگ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بچے کہ سیدہ فاطمہ تو زہراب جب بھی حاضر ہوتی وہ حضور علیہ السلام ان کے لئے کھڑے ہو جاتے سیدہ فاطمہ حضور کے ہاتھ چومتی سرکار علیہ السلام کے ہاتھ چومتی اور آقا کریم اپنی بیٹی کی پیشانی چومتے اور فرماتے ہیں فدا کے امی و ابی یا فاطمہ فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں سبحان اللہ صحابہ نے حضور کے ہاتھ چومیں سیدہ فاطمہ نے حضور کے ہاتھ چومیں دراصل یہ ہاتھ چومنے سے اس لئے منع کرتے ہیں کہ یہ سرابہ بے عدب ہیں اور یہ ان کا مذہب بے عدبی پر ہے اور ہمارا دین سرابہ عدب ہے اور آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں کہ حارن رشید کے موت کے بعد کسی نے اس سے پوچھا حارن رشید تو اس سے کچھ ظلم ابھی ہوا پھر یہ بتا کہ مرنے کے بعد تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا تو حارن رشید نے کہا اللہ نے مجھ پہ رحم فرمایا اور مجھے بخش دیا پوچھا بخش اس کی وجہ کیا ہے تو حارن رشید کہتا ہے میں نے ایک بزرگ کے ہاتھ چومے تھے اسی کے صدقے میں اللہ نے میری مغفرت فرما دی یہ ہوا اس کے بعد ہاتھ چومنے پر بھی حدیثیں ہیں اور پیر چومنے پر بھی حدیثیں اور واقعات موجود ہیں میں نے دو حدیثیں پیش کی ایک واقعہ پیش کیا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں یہ واقعہ شواہد النبوہ میں ملہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے اختصار کے ساتھ کہ امام محمد باقی رضی اللہ تعالی جب حضرت امام جعفرز حضرت امام محمد باقی رضی اللہ تعالی حضرت جعبی رضی اللہ تعالی کے گھر آئے تو حضرت جعبی کی آنکھیں جو ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے جو ہے وہ نابینا ہو گئی تھی انہوں نے حضرت امام محمد باقی جن کی عمر ابھی چند سال کی تھی امام محمد باقی کو دیکھا اور چونکہ وہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے گھر تک آئے تھے اور بینائی آپ کی سلب ہو گئی تھی تو جس وقت آپ گھر پہ تشریف لائیں تو آپ ان کے قدموں کی طرف جھکے اور آپ نے ان کے پیروں کو چھوم لیا کہا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادیں ہیں اس لئے آپ نے ان کے قدموں کو چھوما تو اس طرح سے علماء مشاہد کا یہ طریقہ چلا رہا ہے کہ بڑھوں کے ہاتھ کو چھومتے ہیں بوسا دیتے ہیں اور یہ عدب اور تعظیم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں جو میں نے دو حدیث کے ذریعے اور دو واقعے کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش فرمایا جو لوگ ناجائز کہتے ہیں ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ دلیل پیش کریں جائز کے لئے دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہ اہل سنت کا سینہ ہے کہ ہم جائز پر بھی دلیل پیش کرتے ہیں حالانکہ جائز کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں ہے ناجائز کے لئے دلیل کی ضرورت ہے ناجائز کہنے والے تو دلیل نہیں دیتے لیکن الحمدللہ ہم جائز کہنے والے دلیل دیتے ہیں اور مو بھر بھر کے دلیل دیتے ہیں کتاب بھر بھر کے دلیل دیتے ہیں جس سے باطل جو ہے وہ آج بھی پریشان ہے اور یہ ہمارا کوئی فن نہیں ہے ہمارے بزرگوں نے کتابوں کے اندر رکھ دیا ہے سب ہمیں ڈھونڈنا ہے پڑھنا ہے اور آپ کو بتانا ہے لیکن ہم سے وہ بھی نہیں ہو پاتا ماشاءاللہ سبحان اللہ